اور اب جیکب آباد میں نصف پاکستان کے قدیم ترین گھڑیال کے بارے میں ہماری نمائندے جعوید کازمی کی ریپورٹ یہ گھڑیال جیکب ہاؤس جیکب آباد میں اٹھانہ سو پچاس ایسوی میں نصف کیا گیا تھا جیکب آباد صوبہ سندھ کے شمال میں بلوچستان اور پنجاب کی سہر پر واقع ہے اس شہر کا پرانا نام خانگر تھا اس گھڑیال کی کئی خوبیاں ہیں یہ مقامی وقت تاریخ اور مہینہ برطانوی وقت اور چاند کی تاریخ بھی بتاتا ہے اس کے علاوہ یہ چاند کی وہ شکل بھی دکھاتا ہے جس شکل میں چاند اس دن ہو چاند جو ہے وہ آج تک آپ نے صحیح صورت میں ابھی بھی آپ کو نگر آئے گا تقنیقی لحاظ سے یہ دنیا بھر میں واحد گھڑیال ہے اس گھڑیال کے تمام پرزے پیتل کے بنے ہوئے ہیں جبکہ اس کا دو منوزنی پینڈولم توپ کے گولے سے بنایا گیا ہے آٹھ منوزنی ایک لوہا زنجیر کی مدد سے ایک کوئے میں محلق کر کے گھڑیال چلانے کے لیے قوت فرام کی جاتی ہے اس لوہے کو ایک چابی کی مدد سے اوپر اٹھایا جاتا ہے ایک وقت میں دی گئی چابی گھڑیال کو اندرہ روز تک چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے گھڑیال کی صفائی اور مرمت کے لیے ایک ملازم مقرر ہے جس کا باپ اور دادا بھی یہی کام کرتے چلے آئے ہیں گھڑیال اب تک اسی لکڑی کے فریم میں اسی جگہ موجود ہے جہاں پر اسے نصف کیا گیا تھا یہ گھڑیال تاریخ کے ان موتیوں کو وقت کی لڑی میں پروتے ہوئے آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے جب برے سغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے انگریز تسلط کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی لڑی اور یہی گھڑیال اس وقت کا بھی شاہد ہے جب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو یہ تحریک کامیابی سے ہم کنار ہوئی جعوید کازمی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز جیکب ہاؤس جیکب آباد